You are watching راہ نجار ٹی وی with علامہ سید قبط الباسد بخاری ایسی لائے کلام ہیں اس میں بڑے دکیر قسم کے مقاق آئے رہے تھے سامنی کون تھا یہ ایک جازو کا رہا تھا اس کے پاس سونا اوزیوان کا دھوٹھا ہو جائے تھا اس نے اوزیوان کا دیکھنا پر سمندر میں کافی ہو رہا تھا اوزیوان جگری کے امین کے پاس جگری نے گوڑے پر سما آتے اس نے دیر کیا اپنی جازوی نظر سے یہ جگری جا رہے ہیں تو اس گوڑے پر زنیر پر قدر رکھا تھا اس سے خواہ ممزاری جو گرد ہوتی ہے سامنے میں اس گرد کو گرد کے لئے اپنے پاہ رہا دیا اللہ کے اللہ کے پریشتے پر جیتا پریشتے کے گوڑوں کے لئے اپنے پر اٹھا گیا اس نے پاہ رہا تھا زائرہ سرگت ہو سکتی دینا اس میں اس نے پاہ رہا تھا جگر اپنے موسیٰ کے زنیر لے گئے اس نے سنوین شاہیی کا ایک بچھڑا بنائی بچھڑا بنائنے کے بعد وہ وہ خاہ کیا حضرت جہلیل الی اسلام کی اسٹر باتی ہے وہ قابر بچھڑے میں ہمیں دا ہے بچھڑے میں موزے آواتیاں چلک ہو گئے اور آمنی کہنے لگا اے موسیٰ کی امت یہ تو بڑھرا ہے یہ ہمارا محمود ہے موسیٰ کی سیل پوڑا کرتا ہے اس میں سے آوازیں آ رہے ہیں تم بھی اس کی پوڑا کرو بہت آگا کر وہ نے کچھ بچڑے کی پوجہ چلو کر دی بہت آگا کر دی حضرت موسیٰ کا حضرت آلوم نہ کر دی ایسا نہ کرو تو رات میں ممانے دار کیا حضرت موسیٰ جب آفیس آئے انہوں نے جنابی حضرت آلوم کی دار چلوڑا انہیں گسیٹا ہوا اے آلوم تم نے قوم کو کس طرح بدا دیا عرض کرنے لگے میری ماں نے کہے بھائی 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 کہ شورت آلوم اس کا قویل زندر آتا ہے وہ اُدھر ہی میری دکھر کرنے میری ماں کے ویٹے میری کاری کے بھائی نہیں کرو میں نے انہیں بہت مانا کیا میں نے انہیں اعلیٰ تعالیٰ کی محبانیت کا دخل دیا ہے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اب حضرت موسیٰ لوگ کے جب آفیس آئے کہ انہوں نے فرمایا سنسرائی چھوڑ دولا اس پرستش کو اسو مجد سے بھائی 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 ہے کہانے لگے آپ کسی شورت یہ نہیں سوچ سکیں گے آپ نے سامنی سے کہا کہ میرے درواز سے دور ہو جائے آپ میرے قریب نہ آنا جسے تو خدا کرنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جنہیں اس کے پکڑے پکڑے کرنے گا ایک نماز کے مقابل یہ ہے کہ وہ زندہ جاندر دن سکاتا بچھنا وہ حضرت کے نشان سے زندہ رکھے بہا دیا ایک نماز یہ ہے کہ اسے پکڑے پکڑے کرنے گا سمجھ سے بہا دیا آپ لوگ مانگیں کہ واقعی اگر ہی خدا پکڑا تو اگر ہی خدا پکڑے پکڑے نہ کر سکتے لوگوں نے کہاں توبہ سکتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اندر پر مسائلوں کہ اس عمر کی توبہ اس طرح کو قبول نہیں کرنے گا اس طرح کو قبول نہیں کرنے گا ان کے دنوں سے اب بھی کچھڑے کی محبت نہیں ہکتے یادہ کچھڑا تو تم نے سمندر میں بھاگ ہی آئے تم چیک کرنا چاہتے ہو کہ ابھی تک بچھڑے کی محبت اس کے دن میں آئے تو سمندر کا پاہ نہیں ملاو لوگوں نے پاہی دیا تو جو سونے کامی کے ذراعب تھے جو کو بچھڑے پر محبت کرتا تھا تو اس کی داڑی میں موچھوں میں چہرے پڑھا لے گی فرمایا توبہ قبول نہیں کرتا جانت لوگوں کو کیسے قبول کرے یا نہیں کرائی فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرے دو سمجھے ملنے بچھڑے کو اونجنے والے اور اس کی عبادت نہ کرنے پانے ایک دوسرے کو قتل کرے آپ قتل ہو رہے گی دائرہ بندے قتل ہو رہے گی یہ قرآن کیا جاتا ہے جب بہت قتل ہو حضرت موسیٰ اور حضرت دیاران گٹھے ہو گئے دعا کرنے گی مالک اسی طرح قتل ہوتے رہے تو سارا یہ بند موسیٰہی قتم ہو جائے گی مالک ہم کا رحم فرما باقی کو معاف فرما اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہی توبہ قبول کی فرمایا کہ آپ حضیات ہیں تو جو اس وقت قتل ہوئے سب کو شہید لکھا گیا یہ شہادل جو رتبے پر خائد ہو گئے جو بڑھ کے ان کا پفارہ آیا ہو گیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شکر اللہ کرنا چاہیے ہمارے لئے توبہ کے میرے کہاں گناہ رہا فرما ہمارے لئے یہ نہیں کہا کہ سجیئے صلاح ہو فرمایے یہ اگر ندامت سے دو اہم بادر میں گھر میں آجے سب کو معاف کر پچھلی عمر کے لئے یہ کہا راہ کو بنا کرتے بڑے 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 بنا کرتے سب اور پہ اٹھ پہ لکھا گیا کناہ کا ہے اتنے اتنے بنا کی اور دروار بھی کرنا اس نے اتنے اتنے بنا کی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر راہ کو بناہ بھی لے سب کو نہ پیشانی آدھا نہ کرواتوں پر لکھا جاتا ہے فرمایا میرے نبی کی عمر میں تمہیں نہیں دیکھتا ورنہ میں نے تو موسیقی امت کو بتر کر رہے گا وہ موسیقی اچھا میں صرف اپنے نبی کی مصدر کا آیا کرتا میں صدر کا کرنا چاہئے توبہ کے لیے امیسر یہ کہا گیا سچی توبہ کرنا چاہتے ہو جب انہوں کو میری باردہ میں جناتر اچھ بار ہو جاؤ ندام سے برکو ہو جاؤ میں تمہارے جناح کو معاف فرما